بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتو Mathematics for Class Second Year Unit No. 2 is Exercise 2.4 Question No. 8, 9 and 10 سوڈنٹ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم جو ہے مختلف سلوپ سے related کانسپ کو دیکھیں گے اور سلوپ کی مدد سے مزید کیا کیا Properties of Line یا Lines کے Comparison جانے جا سکتے ہیں اس کا یہ بارے میں ہمیں معلوم ہوگا آئیے Question No. 8 دیکھتے ہیں Question No. 8 میں کہہ رہے ہیں Each of the following the slope of a line is given ایک لائن ہے اس کا سلوپ آپ کو دیا ہوا ہے What is the slope of a line اس لائن کا سلوپ بتا دیجئے جو اس دیوی لائن کے پیرلل ہو اور سیکنڈ پارٹ پرپینڈکلر ٹو ایٹ ہو مطلب ایک لائن کا سلوپ آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ سے ایسی لائن کا سلوپ پوچھا جا رہا ہے جو اس کے پیرلل واقع ہو یا ایسی لائن کا سلوپ پوچھا جا رہا ہے جو اس کے پرپینڈکلر ہو تو اس لائن کی بات جان لیں اگر کوئی دو لائن آپس میں پیرلل ہوں گی تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان لائن کے سلوپ برابر ہوتا ہے if two لائنس are پیرلل then their سلوپس are equal and if two لائنس are پرپینڈکلر to each other then the product of their سلوپ is equal to minus 1 یعنی M1 slope of first line and M2 the slope of second line جب ان دونوں کو آپس میں multiply کروگے تو result minus 1 آئے گا یا second line کا slope برابر ہوگا minus 1 times the reciprocal minus 1 over M1 ہو جائے گا M1 multiply by M2 is equal to minus 1 بھی یاد کر سکتے ہیں اور اگر M2 آپ کو معلوم کرنا ہے یعنی slope of the required line second line معلوم کرنا ہے تو M1 ادھر جا کے divide ہو گیا M2 برابر ہے minus 1 upon M1 تو اب آپ دیکھئے پہلے پارٹ میں ہمیں given line کا slope M1 دیا ہوئے 2 upon 3 اگر وہ parallel والی line کا slope ہم نے جاننا ہے یعنی M2 کا slope جاننا ہے M2 کس کے برابر ہوگا M1 تو 2 upon 3 اگر L1 کا slope ہے اس کے parallel والی line کا slope بھی 2 upon 3 ہوگا جبکہ perpendicular والے case میں M2 برابر ہوگا minus 1 upon 2 upon 3 2 upon 3 denominator میں ہو تو fraction reverse ہو کے minus 3 upon 2 ہو جائے اسی طریقے سے part 2 میں given line کا slope minus 7 upon 2 ہے تو جو اس کے parallel line ہوگی اس کا slope بھی minus 7 upon 2 ہوگا لیکن اگر discuss کر رہے ہیں تو M2 برابر ہوگا minus 1 upon M1 تو M1 کی جگہ minus 7 upon 2 آپ place کروگے تو plus 2 upon second ہو جائے گا تو student یہ question آپ کو صرف warm up کرنے کے لیے ہے in future آپ questions کے اندر یہ property use کرنی ہوگی تو ادھر آپ کو drill purpose سے یہ دیا ہوگا ہے اسی تیکھے 3rd 4th اور 5th part کے اندر بھی یہی معاملہ کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3rd part میں given line کا slope اگر minus 1 ہے تو جو اس کے parallel line ہوگی ٹھیک ہے وہ minus 1 ہی slope ہوگا جب کہ جو اس کے perpendicular ہوگی minus 1 upon M1 minus 1 upon minus 1 that is plus 1 ایسے ہی اگر 4 ہے slope تو اس کے parallel line کا slope 4 ہی ہوگا جب کہ perpendicular میں minus 1 upon slope of the given line minus 1 upon 4 is the slope of required line 1 upon 5 اگر slope of given line ہے جو اس کے parallel line ہوگی اس کا slope 1 upon 5 ہی ہے جب que perpendicular line minus 1 upon denominator upon 5 finally simplified form میں لکھا جائے گا تو یہ تو آپ نے جانا کہ اگر ایک line کا slope دیا ہو تو اس کے کوئی line parallel ہو تو اس کا slope نہیں ہوتا ہے جب اگر کوئی perpendicular line ہو تو minus time reciprocal کر دیں وہ perpendicular line slope آپ کو معلوم ہو جائے گا ٹھیک اس کو ذہن میں اچھا سا رکھے گا یہ mcq's point of view سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آگے جو questions ہوں گے ان کے اندر تو basically یہ use ہوگا جی question number 9 کی طرف بڑھتے ہیں 9 میں کہہ رہے ہیں the line through 6 minus 4 and minus 3 2 ایک line ہے جو ان دو point سے گزر رہی ہے اس parallel to the line through 2 1 and 0 y ایک دوسری line کے parallel ہے جس کے اوپر موجود یہ 2 points ہے 2 1 and 0 y find y اب دیکھو student ایک line کے تو دونوں point مکمل مکمل ہمیں معلوم ہے اور 2 points given ہو تو ہم اس ka slope بڑے آرام سے جانس ہے ٹھیک جبکہ جو اس کے parallel line ہے اس کے دو point میں سے ایک point کا y وی یعنی ordinate ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم اس کا ہمیں یہ y کی value معلوم کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے سلوپ کے concept کو یوز کریں گے ہم جانتے ہیں دو lines اگر parallel ہوں for example یہ l1 line ہے 6 minus 4 اور minus 3 2 اس کو پر موجود ہے point اور l2 line 2 1 اور 0 y ان دونوں کے slope ہم calculate کر لیں line 1 slope اس کو ٹھیک کر لیجئے یہ m1 ہے line 2 slope اس کو m2 سے ظاہر کر 2 points کا slope کیسے نکالتے یہ بھی آپ کس نے questions میں solve کر چکے y2 minus y1 over x2 minus x1 formula ہے آپ نے formula میں values place کی اور آپ نے slope جان لیا that is equal to minus 2 1 جب کے دوسری line کا slope m2 جو ہے وہ calculate کرنے کے لئے y2 minus y1 over x2 minus x1 کیا اور ان دو point میں سے آپ کسی ہمارے پاس کیونکہ y ordinate value ہمیں نون نہیں ہے تو in terms of y آگیا اب according to given condition یہ l1 اور l2 lines آپ میں پرالل ہیں پرالل ہیں تو m1 کس کے برابر ہوگا m2 پرالل line کی condition یہ ہے تو پرالل line کی condition کے تحت ہم نے ان دونوں slopes کو آپ میں برابر کر دیا and then اب آپ دیکھئے minus 2 upon 3 کو ہم نے لکھا ہے y minus 1 upon minus 2 is equal to کے دونوں طرف یہ minus sign cancel ہو گئی کیونکہ numerator upon denominator numerator کے ساتھ minus لگاؤ یا denominator کے ساتھ overall شمار کیا جائے اور minus 3y minus 3 اور finally آپ کو y معلوم کرنا ہے simple linear equation کے اندر سے 3y برابر 4 plus 3 7 y برابر 7 اپنے ابھی جو question number 8 میں parallel line کے slopes کی property ہو جانا کہ parallel line میں slopes برابر ہوتے اس کے تحت آپ نے اس problem کو solve کیا تو جیسے میں آپ کو کہتا ہے کہ question 8 کو warm up کرنے کے لئے تھا question 9 جیسے questions میں آپ short answer question میں پوچھے جا سکتے ہیں اب 10th question میں دیکھئے یہی والی بات perpendicular کی situation میں آپ سے پوچھے گئی گیا کہ the line through 2,5 and minus 3,minus 2 یہ line کے اوپر موجود 2 points دیئے میں is perpendicular to the line through 4,minus 1 and x,3 اور x آپ نے جان نا تو ہم یہ کام کریں کہ line 1 کا بھی slope جان لیں اور ہم جانتے ہیں کہ parallel lines میں slope کی property کیا ہے m1 multiply by m2 برابر minus 1 ہوتا m1 m2 کی values place کریں is equals to minus 1 لکھیں گے اور x جو صرف ایک واحد unknown ہے وہ جان لیں گے تو diagram دیکھئے situation kuch یوں ہے کہ line 2,5 3,2 ہے اس کے perpendicular line جس ایسی دو lines کو کہتے ہیں جن کے درمیان 90 degree آ رہا تو line l1 کا slope m1 یہ معلوم کر لیے آپ کسی بھی point کو x1 y1 لینے x2 y2 لینے کسی کو x1 y1 کسی x2 y2 لینے سکتا پھر hr values place کر کے m1 جانا جو 7 upon 5 آیا پھر آپ m2 معلوم کرنے کے لئے line 2 کے points میں 1 x1 y1 1 1 x2 y2 اور جب values place کی you get 4 over x minus 4 اب m1 اور m2 ہمارے پاس معلوم ہے according to the given condition l1 اور l2 ایک دوسرے کے perpendicular ہے so the product of their slope is equal to minus 1 جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو ہم کیا کریں m1 multiply by m2 q is equal to minus 1 by multiplication 7 4 28 5 x 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 20 اور 28 is equals to minus 5x plus 20 5x کو is equals to ادھر لے جائیں تاکہ یہ positive ہو جائے اور 28 کو دوسری در لے جا کے subtract کر دیا 5x برابر ہے کیا آگیا ہے سرینڈ minus کا 8 اور finally x برابر ہے minus 8 upon 5 تو اس سرینڈ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے slope جو ہے اب ہمیں perpendicular line کے cases کو deal کرنے میں مدد کر رہا ہے اور parallel lines کے cases کو deal کرنے میں مدد کر رہا ہے ٹھیک ہے تو نیکس کلاس میں انشاءاللہ نیکس کرس کو دیکھیں گے جزاکاللہ و خیر سی او نیکس سائم انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ